نمازکار شروعاتی دور میں ہر پیسنجر کو گفت پیکٹ ملا کرتا تھا جس میں پین ہیڈ فون اور دوسرے گفت ہوتے تھے یہ شروعاتی دور کی شاہ خرچی اور مہنگے بزنس موڈل کا نتیجہ ہے کہ آج سات ازار ستاون کروڑ کا کرز ہوتے ہوئے بھی کنگ فشر ہاتھ پھیلانے کے لیے مجبور ہے اور سنائے کہ اسے جو راحت ملنے جا رہی ہے وہ مارکٹ کا پیسہ نہیں ہمارا آپ کا پیسہ ہے ایک سرکاری بینک کے ذریعے کنگ فشر ایئر لائنز کی حالت لگتا ہے ایک راشتریہ سے مصیح بن چکی ہے کنگ فشر پرائیویٹ ایئر لائنز ہے اس پر سات ازار ستاون کروڑ کا کرز ہے اس کے بعد بھی اس کی حالت سدھارنے کے لیے سرکار کی طرف دیکھا جا رہا ہے اس سرکار کی طرف جس کی اپنی پچاسوں ملے یا کمپنیاں گھاٹے میں چل رہی ہیں یا گھاٹے کی وجہ سے بند کر دی گئی ہیں یو پی میں چناف چل رہے ہیں کانپور میں بھی ووٹ ڈالے گئے لیکن بند بڑی ملے اور ان کے مزدوروں کی زندگی کوئی بڑا مدہ نہیں بن سکی کانپور کو پورپ کا مینچسٹر کہا جاتا تھا وہاں اینٹی سی کی پانچ اور بریٹش انڈیا کوپوریشن کی چار بڑی کپڑا ملے تھی لیکن ان میں سے آٹھ بند ہو چکی ہیں ایک سکھ یونٹ ہے جس میں صرف دس فیصد کام ہو رہا ہے جن ملوں میں پانچ پانچ چھے چھے ہزار لوگ کام کرتے تھے اور جن کے دم پر لاکھوں لوگوں کی روزی روٹی چلتی تھی وہاں اب سندناٹا چھایا ہوا ہے ان کی سمسیاں زلہ سطر پر بھی سمسیاں نہیں مانی جاتی 2008-2009 میں 54 سرکاری کمپنیوں کو 14,424 کروڑ کا نقصان ہوا ان کمپنیوں میں ائر انڈیا، ایسٹن کول فیلز، بھارت کوکنگ کول لیمیٹیڈ اور سکوٹرز انڈیا بھی شامل تھی سرکاری کمپنیوں کو 2009 میں تقریبا 14,621 کروڑ روپے کا گھاٹا ہوا جو 2010 میں بڑھ کر 15,842 کروڑ ہو گیا سرکاری کمپنیوں کا یہ حال ہے لیکن کنگ فیشر ائر لائنس کو بچانے کیلئے لون دینے کی بات ہو رہی ہے بھلا کیوں؟ سرکار نے ائر انڈیا کی طرز پر بیل آوٹ پیکج دینے سے منع کر دیا ہے لیکن خبر آ رہی ہے کہ دیش کے سب سے بڑے بینک، سٹیٹ بینک آف انڈیا نے ویجے مالیا کی کمپنی کو 1650 کروڑ روپے کا راہت پیکج دینے کا اعلان کیا ہے ایک اخوار میں چھپی خبر کے مطابق اس میں سے 700 کروڑ روپے شورٹ ٹرم ورکنگ کیپیٹل لون کی طور پر دی جائیں گے جبکہ 500 کروڑ روپے بینڈروں کے بقائے پر بینک گیرنٹی کی طرح ہوں گے اس کے علاوہ سٹیٹ بینک آف انڈیا نے اپنے 250 سے 300 کروڑ روپے کے لون کے بھکتان کی میاد بھی بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے یہ میاد اگلے سال ختم ہو رہی ہے کنگ فیشر کے گھاٹی کی سرکاری بینک کو چندہ کرنی پڑ رہی ہے کنگ فیشر کا ایک بھی جہاز اپنا نہیں ہے سب لیز پر ہے اس لیے کنگ فیشر کے مالک ویجے مالیہ نے کچھ وقت پہلے نئے جہاز خریدنے کے لیے آرڈر دیئے تھے لیکن گھاٹا لگاتار بڑھتا گیا اور کرز بھی اور اس لیے پیسہ اکٹھا کرنے وہ لنڈن بھی گئے جہاں انہیں صاف بتا دیا گیا کہ جب تک نئے جہازوں کا آرڈر کینسل نہیں ہوتا ہے ان کو پیسہ دینے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا دیکھتے دیکھتے اچانک کیا ہو گیا کہ کنگ فیشر کی یہ حالت ہو گئی ہے مالیہ کی دوسری کمپنیاں فائدہ کما رہی ہیں مالیہ کو ائرلائنز چلانے کا اگر اتنا ہی شوق ہے تو وہ اپنی دوسری کمپنیوں کے فائدے سے کیوں نہیں کچھ حصہ ائرلائنز میں لگاتے ہیں کیونکہ آخر کار سٹیٹ بیک آف انڈیا کا پیسہ بھی جنتہ کا ہی پیسہ ہے دانلوڈ فری ڈیٹی بی ڈٹ کم سلاش اپس